ہر آنکھ عشق بار ہے ان پھولوں کے لیے لڑتے تھے جو کبھی باغ میں جھولوں کے لیے نیند اتنی گہری سو گئے ماں کے لادلے اب کیسے جگائیں گی ان کو سکولوں کے لیے جناب صدر معزیز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج اس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سانے پشاور 16 دسمبر 2014 16 دسمبر پاکستان کی طریقہ سب سے ہولناک دن تھا جب دہشت گردوں نے ننے فرشتوں پر گولیاں برسائیں جنہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہ ایسے کسی حملے کا نشانہ بنیں گے وہ شہید بچے خاک میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں دفن ہیں وہ معصوم فرشتے مردہ نہیں بلکہ زندہ و جعوید ہیں خداون کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں صدرِ ذیوکار موت تو جسموں کو آتی ہے جذبوں کو نہیں موت تو دلوں کو آتی ہے دھڑکنوں کو نہیں وہ شہید آج بھی زندہ ہے ہمارے دلوں میں ہمارے خون میں ہمارے حوصلوں میں ہماری فکر میں یہ قوم ان شہیدوں کی ماں کو سلام پیش کرتی ہے جو اپنے بچوں کی شہادت پر فخر کرتی ہیں پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے کل میری آنکھوں نے پھولوں کے جنازے دیکھے سولہ دسمبر کو دہشت گردوں کا یہ گمان تھا کہ وہ ایسی بے رحم کا روائی کر کے ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو جھر سے جبر مٹاتی ہے جو ظلم کو مار بگاتی ہے ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں ہم ٹینک سے کب گبراتے ہیں اقبال بھی یہ فرماتے ہیں ہم ٹینک سے بھی لڑ جاتے ہیں جنابے والا اس سانیہ نے یہ ثابت کیا کہ اس قوم کا بچہ بچہ بھی ضرور پڑھنے پر جان کی قربانی دینے کو تھیار ہے آج کا دن افسوس کا مقام نہیں یہ دن تو ہمارے ننے منے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے محبت کے سبی جذبے تمہارے نام کرتا ہوں وفا کے دل نشین کسے تمہارے نام کرتا ہوں سجایا ہے جسے میں نے محبت کے غلابوں سے ترو تادا و گلدستے تمہارے نام کرتا ہوں کہاں گلنے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی میں اپنے چانس سے بیٹے تمہارے نام کرتا ہوں شکریہ